ریڈیو آکاشوانی جو پاکستانی ریڈیو آکاشوانی ہے جھوٹوں کی شہزادی ذرا اب میں آپ کو ایک سکٹ دکھانا چاہتا ہوں انڈین ریڈیو یہ جو آپ کو فیصل نے بتایا تھا انیس سو پینسٹ کی جنگ میں انڈیا کا ایک آل انڈیا ریڈیو ہوتا تھا آکاشوانی وہ سارا وقت خبریں دے رہا ہو رہا تھا کہ وہ لہور بھی فتح ہو گیا اور پاکستانی فوج ہار گئی یعنی ہر جھوٹ کی خبریں وہاں سے آتی تھی اب ہماری مریم بی بی ہماری آکاشوانی بن چکی ہے تو میں آپ ذرا پہلے بیک گراؤنڈ دوں انہوں نے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے شریف خاندان دیں نواز شریف دیں لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں میں فیر میں لنڈن جانتا ہوں لنڈن سارا یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے اس کے مہنگے علاقے میں انہوں نے چار بڑے محلات خریدے تو میں نے اس کی نشاندہی کی میں نے جب کہا کہ دیکھیں یہ آپ کو پس کدھر سے پیسہ آئے ہیں یہ چار محل خریدنے کے تو جب میں نے یہ پوچھا تو سب سے پہلے شباز شریف کے اچھا یہ سنیں یہ دوزار بارہ کی ہے سنائیں آپ کی چار اپارٹمنٹس ہیں ان کی ایک عرب سے زیادہ ایک عرب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے اب سڑھے چار عرب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدری بتائی ہے نائنٹی فور میں ڈیڑھ لاکھ روپے ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے عرب روپے کی میفیر میں پروپٹی خریدی کیسے بات یہ ہے کہ جن عرب روپے اچھا یہ یہ آئے ہیں جناب شباز شریف کے بیٹے جو بھی مفرور ہیں سلمان شباز یہ کیا کہتا ہے یہ ذرا سنیں دوزار بارہ بات یہ ہے کہ جن عرب روپے کی میفیر کی پروپٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو پہلے پتا نہیں ہے بتائیں کون سی پروپٹیز ہے لائیں دکھائیں اس کا کوئی پروپ لائیں سن لیا سن لیا کہتے کدھر ہیں اچھا آپ ریڈیو آکاشوانی پاکستان ذرا آپ ان کو سنیں اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سنسل لنڈن میں پروپٹیز تو دھوز کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میں اپنے والدس کے ساست اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پروپٹیز یہ کہاں سے نکال کے لیا ہے سنہ یہ پہلے اس کو پھوٹ میں تو لے کے جائیں اچھا آپ کہ یہ کدھر سے نکال کے لے آئے میری بھائیوں کی اور والدہ کی پروپٹیز اب ان کو نہیں پتا تھا مریم کو کہ دو سال کے بعد ایک انٹرنیشنل بینو لکوامی انکشاب ہوگا جس کو کہتے تھے پینما پیپرز دنیا میں جو چھپائے ہوئے تھے دنیا کے ملک میں بڑے بڑے وزیروں نے وزیری آزم نے پروپٹیز چھپائی ہوئی تھی وہ انکشاب ہو گیا اس کو پینما پیپرز کہتے تھے جب وہ انکشاب ہوا تو ان کے بھائی حسین نواز سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ واقعی آپ کی پروپٹیز ہیں مریم بی بی تو کہتی ہے ہماری کوئی لندن چھوڑا پاکستان میں بھی پروپٹی نہیں ہے تو آپ سنیں وہ کیا کہتا ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی ارس کرتا ہوں ان کو ہولڈ کرنی اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی سن لیا سن لیا بتائیں سنا آپ نے کہ میری کوئی پروپٹی نہیں اور اللہ نے جب اللہ الحق کا ساتھ سامنے لے آیا تو کہتا کہ وہ چاروں محلات اربو روپے کے میفیر سب سے مہنگے علاقے میں وہ میری بہین مریم نواز شریفون کرتی ہیں اب جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کیوں جھوٹ بولنا بتائیں ناظرہ منطان بتاؤ کیونکہ چوری کا پیسہ تھا آپ کا پیسہ تھا موسیقی